موسیقی اب وہ آتنکی ٹھکانوں کو ہوای حملے میں خط پچیے جانے کا بھی ثبوت مانگنے لگے ہیں موسیقی سب نے کہا ہے کہ وہاں کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ کتنے لوگ کتنے آتنکی مارے گئے ہوای حملے میں کتنے آتنکوادی مارے گئے اور کتنا ہم نقصان پہنچا موسیقی دیش نے پاکستان میں گھس کر آتنکی ٹھکانوں کو نشٹ کیا پاکستان کی آتنکی سنگٹھن جائش نے مانا کہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے پدلے میں پاکستان نے اگلے دن بھارت کے سینے ٹھکانوں پر ہوای حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی سب نے کہا ہے کہ وہاں کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ کتنے لوگ کتنے آتنکی مارے گئے تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا سبھی انٹرنیشنل میڈیا جو یہ چلا رہے ہیں کیا وہ پرو پاکستان ہیں کپل سببل کا جواب دینے کیندرے منتری راجی وردھن سنگھ رہا تھوڑ آئے انہوں نے ٹویٹ کیا کپل سببل جی اپنی انٹرنیشنس ایجنسیوں پر بھروسہ نہ کر آپ انٹرنیشنل میڈیا پر بھروسہ کر رہے ہیں جب آپ نے لکھا کہ ایئر سٹرائک میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور سر ایوی ایم کے خلاف سبوت اکھٹا کرنے کے لیے آپ لندن چلے گئے تھے کیا آپ ان سبوتوں کے لیے بالاکوٹ جائیں گے نیا آروپ دگویجے سنگھ نے لگایا ہے دگویجے سنگھ نے ٹویٹ کیا پھلواما درگھٹنا کے بعد ہماری وائیو سینہ دوارہ کی گئی ایئر سٹرائک کے بعد کچھ لوگ ویدیشی میڈیا میں سندے پیدا کر رہے ہیں جس سے ہماری بھارت سرکار کی وشوہ سنیاں تا پر بھی پرشن چلن لگ رہا ہے پردھان منتری جی آپ کی سرکار کے کچھ منتری کہتے ہیں تین سو آتنگوادی مارے گئے بھاچپا دھکش کہتے ہیں دھائی سو مارے ہیں یوگی آدھتنات کہتے ہیں چار سو مارے گئے اور آپ کے منتری ایس ایس اہلو والیا کہتے ہیں ایک بھی نہیں مرا اور آپ اس وشے میں مون ہے دیش جاننا چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹا کون ہے اس طرح سبوت مانگنے والوں کا جواب دینے میں ہریانہ کے منتری ویوادیت بیان دے گئے انیلویج نے ٹویٹ کیا اگلی بار بھارت جب پاکستان میں چھپے آتنگوادیوں پر بم گرائے تو مہا گٹ بندن کے کسی نیتا کو نیچے کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ وہ لاشے خود گن سکے ویسے ایک دن پہلے پردان منتری موڈی نے بھی سبوت مانگنے والوں کو قرارہ جواب دیا تھا ہمارے بیر جوانوں نے جو پراکرم دکھایا اس پر سندے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے سرجیکل سٹائک کا سبوت مانگا جا رہا تھا اب وہ آتنگ کی تھکانوں کو ہوای حملے میں ختم چیئے جانے کا بھی سبوت مانگنے لگے ہیں پلواما پر ہوئے حملے کے بارہ دن بعد بھارت نے بالاکوٹ چکوٹی اور مزفر آباد میں ائر سٹائک کر جیسے کے بڑے تھکانوں کو تباہ کیا تھا